موسیقی 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 کہ جب آپ کی جمین بہت چھوٹی ہوگی تو وہ گھاٹے کا بیپسائے ہو جائے گا اور اس میں لابکاری طریقے سے آپ کھیتی نہیں کر سکتے ہیں بہت حق تک یہ بات صحیح ہے کیونکہ جب آپ بہت آدھنک تقنیقی کا افیوگ کرتے ہیں اور کھیتی کو بیعاپار کے طور پر بزنس کے طور پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی آوشتہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ لینے کے لیے آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں یا آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں ایک scale of economy کی ضرورت ہوتی ہے ایک volume کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بینا آپ باجار میں سسٹین نہیں کر پاتے ہیں دوسری طرف ہمارے سامنے چین کا ادھارن ہے انیس سو ساٹھ تک بھارت اور چین کی استثیتی لگوک ایک جیسی تھی پر چین نے بہت سارے پروگرسیب قدم اٹھائے انہیں جمینوں کو کمیون سے ہٹا کے سارجنک سمپتی سے ہٹا کے نجی سمپتی گھوشت کی پریباروں کو جمینیں الوٹ کی اور بیقتی طور پر کھیتی کرنے کا ادھیکار دیا دوسری اور گورنمنٹ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مادیم سے جو ادھوسر لچنا کا بکاس ہے سچائی کی سودھائیں ہیں مایکرو ایریگیشن ہیں اُڈنت بیج ہیں اُڈنت پیسٹی سائٹ ہیں فٹلائزر ہیں ان سب کے اوپیوں کو بہت بڑا با دیا مارکیٹ کو اوپن کیا اور باجار میں بہت سارے ریفورمز لائے اور بیچنے اور خریدنے کی پرکریہوں کو کھلاپن لائے جس سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مادیم سے ادھوسرنچنا کا بکاس بیک ورڈ لنکیج میں اور فور ورڈ لنکیج میں ہوا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج بہاں ہم سے آدھی جمین ہے اور سب جمین جو چین میں ہیں وہ پوائنٹ سکس پائیو ہیکٹر لگوارڈ ڈیڑھ ایکار تک جمین لوگوں کے پاس ہے پر ان کی جو پرتی ایکار یا پرتی ہیکٹر اتھپادکتا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے لگوارڈ دگنے سے بھی زیادہ ہے دوسری طرف ان کا جو باجار ہے جو جن سنکھیا کو پرتی بیکتی کھادیا نوپ لفد ہے وہ بھی ہم سے جادہ ہے تو چینہ نے 1960 کے ساتھ لگوارڈ آٹھ یا نوپ پرتی ساتھ پرتی برس کی گتی سے کھیتی میں بردھی کی جبکہ ہماری جو بردھی در ہے وہ دو پرسنٹ سے لے کر چار پرسنٹ کے بیچ میں ہی چلتی رہی تو ایک بہت اچھا ادھارن ہے کیونکہ جب ہم دوسرے پشمی دیسوں سے بھارت کی کھیتی کی تلنا کرتے ہیں تو وہ تلنا صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ پشمی دیسوں میں نہ تو سیلنگ کا ادنیم ہوتا ہے نہ اس طرح سے جمینیں بڑھتی ہیں جس طرح ہمارے یہاں جمینیں بڑھ رہی ہیں تو خاص طور سے امریکہ کناڈا ارگزینٹینہ آسٹیلیا نیو جیلینڈ جو بڑے بڑے اتفادک دیس ہیں یہاں جمینیں بہت بڑی بڑی ماترہ میں ہوتی ہیں اور کورپریٹ طریقے سے کھیتی کی جاتی ہے اس کی تلنا بھارت کے جو لگو اور سیماند کسان ہیں ان کی تکنیکی سے ان کے انویسٹمنٹ سے کرنا اچھت نئی ہے پر جو چین کے کسان ہیں وہ بھی ہماری طرح ہی لگو اور سیماند کسان ہیں پر بہاں کی پولیسیز کی وجہ سے اس میں اس طرح کی گتی بردھی رہی اور کھیتی بہت حد تک ہم سے بہت اچھی استطیق میں آج ہے ان کی اپنی سمسیائیں ہیں بہاں آرثک اسمانت آئے ہیں آمدنی کی اسمانت آئے ہیں پر اس کے بابجود بھی جو بردھی در ہے وہ بہت اچھی رہی تو ہمارے نیتی کاروں میں ہمیشہ سے یہ بسہ رہا ہے کی کس طرح سے ہم کھیتی کو لاب کا ویب سائی بنائیں کیسے ہم باجار پر آدھارت کھیتی کو بڑھا بہت دیں شروع میں آپ دیکھئے کی کو بیٹی مومنٹ کو ہم نے بہت مہت دیا اور کو بیٹی مومنٹ کے بہت اچھے ریزلٹ رہے خاص طور سے دو چھتروں میں دودھ کے چھتر میں اور گنے کے چھتر میں باقی فصلوں پہ کو بیٹی مومنٹ کا اتنا جیادہ اثر نہیں دیکھنوں کو ملا پھر دو ہزار دو میں بھارت سرکار نے ایک کمیٹی گھٹت کی اور کمپنی ایک سنسودھن لائے اس سنسودھن کے مادیم سے انہیں فارمر پروڈوسر اورگنائزیشن بنانے کی ویوستہ کی اور تب سے دو ہزار دو سے کمپنی ایک کی اس ویوستہ کو لے کے بہت سارے پریوگ ہوئے بہت سارے راجیوں نے اس پر کام کیا ہم لوگوں نے مدی پردیس میں دو ہزار چار پانچ میں پہلی پروڈوسر کمپنی ریجسٹر کی اور اس کے بعد پروڈوسر کمپنیاں ریجسٹر ہوتی رہی تو پروڈوسر کمپنی کو ریجسٹر کرنا تو بہت آسان ہے پر پروڈوسر کمپنی کہاں ریجسٹر کی جائے اس کے سدس کن کو بنایا جائے ان کو بیجنس کس طرح کرنا ہے کیا کام پروڈوسر کمپنی کر سکتے ہیں کیا کام پروڈوسر کمپنی کو نہیں کرنا چاہیے تاکہ شروع بات دور میں ان کو نقصان ہو تو یہ سب ایسے بسائے ہیں جس پہ لوگ جگیاسا رکھتے ہیں کیونکہ ابھی بھارہ سرکار کی جو نئی پولسی آئی ہے اس میں بہت اچھی ویوستہ کی گئی ہیں جہاں پروڈوسر کمپنی کو پنجین کرنے کے لیے سیئر کیپیٹل کے لیے سب کے لیے اچھے اندان کی ویوستہ کی گئی ہے اور اگر آپ کا بزنس پلان بہت اچھا ہے تو بینی گارنٹی کے بینک سے لون کی بہت بڑی ماترہ میں بڑی راسی پردان کی جا سکتی ہے تو چونکہ ہم لوگوں کا جو 2004 پانچ سے انبھا رہا ہے ابھی تک مدی پردیس میں لگ ساڑھے چار سو سے اوپر پردیس کمپنیاں گٹھت ہوئی ہیں اور یہ بیوین اس طرح پر بیوین طریقے کا کام کرتی ہیں اس میں سیڈ پروڈکشن کی کمپنیاں ہیں اس میں پھل سبجی کی کمپنیاں ہیں دودھ کی کمپنیاں ہیں اس میں ڈیری کی کمپنیاں بکری کمپنیاں ہیں ایسے بہت سار پروڈکٹ نون فارمنگ گتی ودیاں اور فارمنگ گتی ودیاں ان میں لی گئی ہیں تو یہ سیری جو میں آج سے شروع کرنے والا ہوں اس میں پرتی دن میں پروڈوسر کمپنی کے ایک ایک بندو کو لے کے ایک ایک ویڈیو بناوں گا اور جو میرا بیوہار کنبھا ہے اس کو میں آپ کے ساتھ سیر کروں گا کی کس طرح سے پروڈوسر کمپنی کو سفلتا پروک چلایا جائے کیسے ان کے بیجنس کو سیلپ سفیسینٹ لابکاری بنائے جائے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس مومنٹ میں جڑے ہوئے ہیں یا جو لوگ پریشن پوچھنے چاہتے ہیں وہ پریشن اپنے رکھیں تاکہ آگے آنے ویڈیوز میں ہم اس پوری سیریز میں پروڈوسر کمپنی کے بارے میں آپ سے پاتچیت کر سکیں اپنے انبھابوں کو ساجہ کر سکیں تاکہ جو ہم لوگوں کے انبھاب رہے ہیں اس سے نئے آنے والے لوگ نئے آنے والے کسان جو اس پدھتی پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ لاکھ اٹھا سکیں ہم لوگوں نے جو گلتیاں کی ان گلتیوں سے جو سیکھا اس وہ گلتیاں آگے آنے والے لوگ نہ کریں کیونکہ بھی بھی آپ گلتی کرتے ہیں تو آپ کو عرث نقصان ہوتا ہے اور یہ کئی بار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام ہی بند کر دینا پڑتا ہے تو اس طرح کے انوابوں کا آدان پردان کرنے کے لیے ہم یہ ایک سیریج آسے شروع کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس جاری رکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑ کے اپنے بیچاروں کو اپنے سوالوں کو ساجہ کریں گے تاکہ اس سے سب کا لاغ ہو سکے دنوال